بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیک فری اکیڈمی چیپٹر ٹو پیٹوٹیزم ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر فور بہت آسان انگلیش میں اگر آپ کو انگلیش مشکل لگتی ہے تو آپ سے آپ کی انگلیش مشکل نہیں رہے گی کیونکہ ہم ہر لفظ کے معنی اور آسان طریقے سے پڑھیں گے دیکھیں پیراگراف نمبر فور دا سپیرٹ دا خاص لفظ کے لیے یہاں پہ دی بھی پڑھتے ہیں اس کو دا بھی پڑھتے ہیں کہاں پہ دا پڑھنا اور کہاں دی اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دا سپیرٹ جذبہ آف کا کس کا پیٹوٹیزم پیٹوٹیزم حب الوطنی کا میکس بناتا ہے اس ہمیں سٹے رکھنا میکس اس سٹے اس کو سٹے نہیں بنیں گے سٹے یہ ساؤنڈ آف ایس میں پڑھا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا کس طرح اس لفظ کو ایسے لفظ جس پہ جو ایسے والے ہوتے ہیں کون کون سے اس کو کیسے پڑھنا ہے سٹے نہیں پڑھیں گے سٹے سٹے میں رکھنا کسی چیز کو کسی حالت میں قیام کرنا الیرڈ الیرڈ میں ہوتا ہے چوکس چوکننا سٹے الیرڈ میں چوکننا رکھنا ہے ان دا ویک آف ان دا ویک آف اس ایک ویک کے مینے ہوتا ہے جگہنا ویک آف ویک ہم آپ اسے جگہ ہو یہ ان دا ویک آف کے نتیجے میں کس کے نتیجے میں فورن یعنی کے بیرونی بیرونی ملک کا دوسرے ملک کا انویزن یہ لفظ ہے انویزن انویزن مین حملہ اس لفظ کو انویزن نہیں پڑھیں گے انویزن بھی نہیں پڑھیں گے انویزن نہیں پڑھیں گے یہ جو ساؤنڈ ہے یہ میں پڑھا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا جسے لفظ ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں وین تو لفظ ہوتا ہے ویزن اس کو اردو میں نہیں لکھا جا سکتا ایسا ساؤنڈ ہے جو اردو میں نہیں لکھا جا سکتا جسے ٹریشر یا میجر لفظ ہوتا ہے جسے آپ یہاں پہ میر اس کو پڑھتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے بڑے ہائی لیول کے لوگ پڑھے دیکھے خاص طرح پنجاب میں جو ہوتے ہیں ایسے الفاظوں کے میر 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 ایسے انگلیش آپ پڑھیں گے تو نا تو گورہ آپ کی انگلیش سمجھ سکے گا اور نا آپ کون کی سمجھ آئے گے ویسے انگلیش اسی لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسی طرح سے لہجہ اور ساؤنڈ پتا نہیں ہوتے انویشن مین حملہ ٹھیک ہے انویشن دا سپیرٹ آف پیٹوٹیزم میکس اس سٹائی الارڈ ان دا ویک آف فورن انویشن حب الوطنی کا جذبہ بیرونی حملے کی صورت میں ہمیں چوکر نہ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ان دا ہسٹری ان میں دا ہسٹری تاریخ آف پاکستان پاکستان کی تاریخ میں ان دا ہسٹری آف پاکستان دیر آر وہاں ہیں مینی بہت سارے انسٹانسز انسٹانسز مین مثالیں ایکسیمپلز انسٹانسز 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 پڑھیں گے تو یہ امریکن انگلش بن جائے گی جیسے پروگرام ہوتا ہے بریٹش اور پروگرام بڑھیں گے تو امریکن انسٹانسز بھی پڑھ سکتے انسٹانسز بھی پڑھ سکتے دونوں ٹھیک ہے وین جب پیپل لوگ لیڈ ڈاؤن لیڈ ڈاؤن مین قربان دی قربان کی دیئر ان کی یعنی ان کی اپنی لائیوز زندگیوں کو لائیف کی جمع لائیوز ہے جب ایف آتا ہے نا آخر میں تو اس کی پلورل جو بنتا ہے فا کے لیے دیفنس دفاع کے لیے آف دی کنٹری ملک کے ٹھیک ہے آہ ان دی ہسٹری آف پاکستان دیر آر مین انسٹینسز وین پیپل لائیڈ ڈاؤن دیر لائیف فور دیفنس آف پاکستان پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ان دی وارڈز ان میں دی وارڈز جنگوں میں آف کی کونسی 1965 انیسا پینسٹ کی ٹھیک ہے انیسا پینسٹ 1971 انیسا اکتر اینڈ اور کھارگل وار وار میں یعنی ان دی وارڈز آف 1965 1971 وارڈ کھارگل وار مینی بریف سولٹرز گیف دیر لائیف ان دیر لائیف ان دیر تیمت تو پرکت دا ہوم لینڈ مینی بہت ساری یہ تعداد کے لئے استعمال مچ ہوتا ہے مقدار کے لئے زیادہ میں نے بھی بہت سارے اور مچ بھی بہت سارے بہت سارے بہت سارے بریف بہادر سولڈرز سولڈر سڈی کو سولڈر نہیں پڑھیں گے سولڈرز یعنی سپاہی فوجی گیف دی یعنی بہت سارے سپاہیوں نے دی دیر اپنی لائیفز زندگیاں ان میں ایک اٹیمٹ کوشش کرنے میں کوشش میں اٹیمٹ کوشش کرنا بھی ہوتا ہے اور اٹیمٹ کوشش بھی ہوتا ہے یہ ناؤن بھی ہے ور بھی ہے تو پروٹیکٹ فضلت کرنے میں یعنی ان اٹیمٹ تو پروٹیکٹ ایک کوشش تحفظ کرنے کی کوشش میں ہوم لینڈ ہوم لینڈ بطن میں نے بتایا تھا کہ کنٹری اور ہوم لینڈ یا مدر لینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے کنٹری ملک کو کو اردو میں اس کو کہیں گے وطن کنٹری ملک اور ہوم لینڈ وطن انیس سو پینسٹھ انیس سو کتر اور کارگل کی جنگ میں بہت سے پہدر سپائیوں نے وطن کی فضلت کی کوشش میں اپنی جانے دی اب کون سے وہ تھے اس کے لیے آگے اس کا نام بھی آ جائے گا دیکھیں کون سے کیپٹن محمد سرور اس میں کیپٹن محمد سرور تھے میجر طفیل محمد میجر عزیز بھٹی شہی جو ہم چھوٹی کلاس میں پڑھ چکے ہیں پائلٹ آفیسر راشد بن حاس میجر محمد اکرم میجر شبیر شریف سوار محمد حسین لانس نیک محمد محفوظ کیپٹن کرنل شیر خان حویل دار حویل دار بھی پڑھ والے رنگ ہوتا ہے لالک جان آل ایمبریس گلے لگایا یا قبول کیا مارٹ آردم مارٹ آردم مارٹ آردم آردم مارٹ آردم آردم شہادت جب یا جب کے دوران فائٹنگ لڑتے ہوئے لائی کے دوران لڑتے ہوئے بریولی بہدری کے ساتھ فو کے لیے دیئر اپنے مدر لینڈ مدر لینڈ مدر لینڈ ایک ہی بات ہے مدر وطن یعنی وطن جو آپ کے ماں باپ آپ کے آباؤ اجداد دادی دادا نانی نانا وغیرہ خاص طور پر دادی دادا جہاں سے آپ کے آباؤ اجداد ہیں اس کو کیا گئیں مدر لینڈ دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو کہاں پہ تھے ہم ہاں کیپٹن محمد سرور میجر تفیل محمد میجر عزیز بھٹی پائلٹ آفیسر راشد مینحاس میجر محمد اکرم میجر شبیر شریف سوار محمد حسین لانس نیک یہ بھی ہدا ہوتا ہے لانس نیک ہوتا ہے سپائی سے اوپر تھوڑا محمد محفوظ کیپٹن کرنل یہ تو کیپٹن ہے نا کرنل شیر خان اور حوالدار لالک نیک سب نے قبول کیا مارٹردم وائل فائٹن بریولی فور محمد کیپٹن محمد سرور میجر محمد تفیل میجر عزیز بھٹی شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاس میجر محمد اکرم میجر شبیر شریف سوار محمد حسین لانس نیک محمد محفوظ کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان سب نے اپنے بتانے کیلئے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہدت نوش کیا آل آف دیم آل سب آف دیم ان میں سے سب نواز گیا آل آف دیم سب کو نواز گیا نشان حیدر حیدر کہتے ہیں شیر کو شیر کا نشان شیر اس کا نشان ہوتا بہادری نشان حیدر سب س آل ترین بلند ترین ملیٹری فوجی ایوار اعزاز سب س آل ترین فوجی ایوار اعزاز گیون دے گیا تو کو گریٹ عظیم یا بڑے پیر شورٹ محب وطنوں کو جنہوں نے قربان کی دیئر لائف اپنی زندگیاں ملک کے لئے ان سب کو نشان حیدر سے نواز گیا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور ملک کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے وارے عظیم محب وطن کو دیا جاتا ہے عظیم محب وطن ٹھیک ہے پیٹیوٹیزم ہو بلوطنی therefore اسی لئے is ہے not نہیں just صرف محض آ ایک feeling پیٹیوٹیزم therefore is not just a feeling ہو بلوطنی اسی لئے محض ایک جذبہ نہیں ہے it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation it is یہ ہے our life spirit جذبہ یہ جذبہ ہے that جو continuously مسلسل تسلسل کے ساتھ متواتر continuously inspires تحریک دیتا ہے جذبہ دیتا ہے and guides اور رہنمائی کرتا ہے our nation ایک قوم کی patriotism therefore is not just a feeling it is a life spirit that continuously inspires and guides the nation اس لئے حب الوطنی محض ایک احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا زندہ جذبہ ہے جو کسی قوم کو مسلسل تحریک دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے in the words in the words الفاظ میں سکاٹ اس سکاٹ نہیں پڑھیں گے یہ انگریز دیسی انگلیش ہے پنجاب جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ انگلیش ٹھیک نہیں ہے اس انگلیش ہے کسی گورے سے بات کریں جس مادری زبان ہے اس کو سمجھ نہیں آگی جب وہ بولتا ہے آپ ویڈیوز دیکھ لیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آگی آدھے سے سمجھ نہیں کیا بول رہا اس کی وجہ یہ تلفظ ٹھیک نہیں یہ اس لئے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو اور بہت سارے کار میں بار 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 یہ بڑھنا سکوٹ آمین ایک آدمی یعنی ایس ڈیو سکوٹ کے الفاظ میں آمین ایک آدمی ڈیووڈ سوری ڈیووائٹ محروم ہوتا ہے ایک آدمی خالی ہوتا ہے آف کے کس کے خالی ہے پیٹیوٹک محبل وطنی کے سپیرٹ جذب کے ساتھ اس کو سپیرٹ پڑھیں گے سپیرٹ 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 پیرٹ بھی نہیں بلکہ سپیرٹ ٹھیک ہے وہ پھر آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے سپیرٹ یعنی جذبے سے اس ہے یعنی اس کے اس ڈیو سکوٹ کے الفاظ میں ایک آدمی جو حب وطنی کے جذبے سے خالی ہے محروم ہے خالی ہونا کسی چیز سے محروم ہونا کی طرح ایک ایسے انسان کی طرح یعنی اس والے شخص کی طرح جو جو کون ہوتا ہے آگے پھر وہ شائری کے اندر تھوڑے سے وہ بریدز اس کو دال میں پڑھیں کہ دا میں بریدز سانس لیتا ہے دیر وہاں دا مین ایک وہاں پہ ایسا آدمی جو سانس لیتا ہے روح کے ساتھ اس کی آدمی جو سانس لیتا ہے دوسرا وہ جو کبھی نہیں اپنے آپ سے یہ پرانی انگلیش میں ہوتا تھا آپ انگلیش ختم ہوگی کیونکہ شاعری اس طرح کے شاعر ہیں پرانی انگلیش میں تقریبا یہ پانچ چیسو سال پرانی لکھ ہوتی ہے اس وقت یہ لفظ ہیتھ تھے میں پڑھیں گے تھانکس جیسے لفظ ہوتا ہے کہ چکا ہو جس نے کہا ہو یہ ہے میری اپنی سرزمین ہے ابای سرزمین ہے اب اس پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کو پتا ہے کہ انیس سو بیس کے بعد پاسپورٹ چاری ہوئے ویزے ویزا شروع ہو گیا پہلے نہیں تھا جب یہ خلافت اسمانیہ تھی تو اس وقت کوئی ویزا نہیں تھا کہیں بھی آپ جا سکتے تھے سارے تیس چالیس ملک تھے جو ایک ہی وہ سلطنت تھے جیسے سلطنت اسمانیہ کہا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا ارطرل اور اسمان والے سلطان عبدالحمید آخری بادشاہ اس کے اس کے بعد ہمیں اسلام سے یعنی مسلمان سے ہٹا کے پھر ہمیں حب الوطنی کا درست دیا جا رہا ہے اب یہی ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے حالی کہ پاکستان کو دیں گے تو پاکستان حب الوطنی کے لئے نہیں لیا گیا بلکہ پاکستان کا مطلب کیا اسلام میں تقسیم کر دیا پھر اس کے بعد کیا کہ یہ ویزا پاسپورٹ اور نیشنل ٹیز انٹروڈیوز کرائیں کہ میں پاکستان ہوں آپ بنگالی ہیں آپ فلسطین ہیں ترکیش ہیں ترکی ہیں ایرانی ہیں فلاں فلاں ہیں اسلام جذبہ مسلمان ختم ہو گیا جو حدیث میں ہے مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جس طرح علام اقبال نے کہا چین ہمارا ہندوستان ہمارا ساری دنیا ہماری انہوں نے کہا پوری دنیا ہماری سرزمین ہے ہمارا کوئی ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا مسلمان کے حکمت ظاہر ہے ایک حدیث کے مطابق پوری دنیا اسلام پوری دنیا پہل جائے گا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنی دوستوں اور فرینز کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ کلاس فیلز کے ساتھ شیئر کیجئے کچھ کہنا پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور کمنٹ کیجئے میں آپ کو کمنٹ بڑھتا ہوں تو انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس وی میں تب تک اللہ حافظ دیکھتے رہے بگ فری کی ایڈ بی